موسیقی 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 تو زکریہ نے فرمایا کہ نہیں یعنی رسول اللہ وہ لوگ سور کا گوشت استعمال نہیں کرتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ پھر تمہارا ان کے ساتھ تم نہ بیٹھنا اور کھانا پینا اس میں کوئی معنی نہیں ہے تم کھا پی سکتے ہو اور پھر امام نے ایک جملہ فرمایا امام نے فرمایا لیکن تم اپنی ماں کا خاص خیال لکھو ان کی ماں نابینا تھی ماں کا تو اپنی خاص خیال لکھو ان کی عزت کرو ان کا احترام کرو ان کی خدمت کرو زکریہ نے کہا ابن رسول اللہ آپ جزا فرماتے ہیں میں ویسے کروں گا زکریہ ابن ابراہیم مدینے سے رخصت ہو کے کوفے آتے ہیں کوفے آتے ہیں اور جب اب دوبارہ کوفے آتے ہیں تو اپنی لوگوں مل کر رہتے ہیں ساتھ میں رہتے ہیں اور اپنی ماں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں اب جو کچھ ہوتا ہے کام سارا یہ اپنی ماں کا کرتے ہیں نیرانا دھلانا کھلانا پلانا اپنے آتوں دھکانا کھلانا ان کے کپڑے دھلانا ان کے خدمت کرنا تو ایک مرتبہ زکریہ ابن ابراہیم کی ماں متوجہ ہوتی ہے کہتے ہیں بیٹا جب تو ہمارے مذہب پہ تھے تب تو ہمارا اتنا اعترام نہیں کرتے تھے اتنی عزت اتنی خدمت نہیں کرتے تھے لیکن اب تم بڑی خدمت کر رہے ہو بجا کیا ہے زکریہ نے کہا کہ اممہ ہم اپنے نبی کے فرزند سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور ان کی یہ تاقید ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں آپ کا خیال لکھیں اور آپ کی خدمت میں رہیں یہ سننا تھا کہ زکریہ ابن ابراہیم کی ماں پہ کہتی ہے کہ اے میرے فرزند یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے یہ تو رسولوں کو طریقہ ہے کہ تم رسول سے ملاقات کر کے آئے ہو کہا نہیں ہم اب آخر رسول کے فرزند سے ملاقات کر کے آئے ہیں ان کی ماں کہتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دین بہت اچھا دین ہے تمہیں اپنا دین بتاؤ زکریہ نے اسور الدین اور فرودین کی تعلیم دی اور جس دن یہ گفتگو ہوئی وہ کہتے ہیں او دن میں نے اپنی ماں کی خوب خدمت کی ان کو دین بتایا اور میری ماں نے کچھ دن اسلام قبول کیا نماز زہر اسر ادا کی پھر نماز مغربوں اشاہ ادا کی راکت کا وقت ہوا میں اپنی ماں کی خدمت میں تھا کہ میں نے دیکھا ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے طبیعت بگڑ رہی ہے نزا کا عالم ہو گیا ایسے عالم میں ماں کہتی ہے میرے لال مجھے اپنے دین کی تعلیمات پھر سے دھورا ہو اور میں نے اپنی ماں کو سہایتیں پڑھوایا کلمہ پڑھوایا معصومین کے نام پڑھوایا اور پھر ان کا دم نکل گیا ان کا انتقال ہو گیا اور اگلے دن میں نے اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ اپنی ماں کو لے آکے دفن کیا اے عزیز دو چیزیں سب سے ہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ ماں کسی بھی مذہب کی ہو ماں کسی بھی طرح کی ہو ماں کیسے بھی ہو ماں ہوتی ہے اگر ہم اس کی خدمت نہیں کر سکے تو یاد رکھئے جنت کی امید نہ رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مرتے وقت میں آ رہے ہیں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کے دبان پر کلمہ شہادت ہیں نہائی کے نہیں ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہے کی نہیں ہے اگر مرتے وقت شہادت ہیں کے کلمے پر مرے گا تو اس کا انجام بخیر ہوگا خدا دعا پالنے والے ہمارے انجام کو بخیر فرما اور باردین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ